یعنی یہ کہتے ہیں خلیفہ اس کو بنائے جائے جو اس کا اہل نہ ہو مطلب کوئی سنیل صحیل عقیدہ امام ہے اس کی داڑی حد شرح کے مطابق ہے ہے نا تو اس کے بعد دورانِ نماز اس کا وضوح ٹھیک اس کے پیچھے کوئی دیو بندی یا کوئی بدعقیدہ بیٹھا ہوا ہے تو اب جا کے اس نے اس کو مسلح کے آگے کر لیا ہاں تو یہ بھی اس حکم میں آئے گا کہ وہ امامت کے قابل اسی طرح کوئی پیچھے جس کی داڑی شریعت کے مطابق نہیں ہے یعنی ایک مشت آؤ سمجھ تو یا کسی ایسے انسان کو خلیفہ بدایا جو سلح کلیت کی بیماری سے بیمار ہو چونکہ آج کل یہ دور چلا آ رہا ہے تقریبا فتنے بڑے پنک رہے ہیں یہ آپ لوگ یاد رکھیں اس حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ اب اہل سنت و جماعت معروف بھی برے لیوی اور دیا بنا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے چند روز سے یہی شوری چل رہی ہے چونکہ بیاء بنا بزات خود ان کے دو گروپ دو جماعتیں ہیں بعض لوگ مکتب فکر برے لیوی اہل سنت و جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں تو اس سے نماز مکروے تحریمی ہو جاتی ہے جو لوگ ہم کو محرف سمجھتے ہیں تحریف کرنے والے تو وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں اور جو ہم کو معاول سمجھتے ہیں تاویل کرنے والے تو وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروے تحریمی کہتے ہیں اور بلا شبہ ہمارا ہور دیا بنا کا اختلاف ہے اب معاملہ یہ ہے جن مسائل میں اختلاف نہیں ان مسائل کو عوام کے درمیان مختلفی بتا کر یمن مسائلنمز ایسی تو دیو بندین اختلاف چھو کہ من مسائلن اختلافی پیش کر چھو پتیون کوشش کرنا یہ کہ مچھ حسیت مجھنے اختلاف حالانکہ بات صحیح ہے کہ حیات النبی کے حوالے سے ہمارا اور دیو بندیوں کا نقصی اختلاف نہیں ہے البتہ نوعی اختلاف ہے پھر حیات النبی کی نویتی ایک پہلو ہے حاضر و ناظر اس میں ہمارا اور دیو بندیوں کا اور اسی طرح المحمد علی مفند جو مولانا خلیل احمد امبیٹوی کی لکھیوی کتاب ہے تو اس میں اس نے ذکر مولود کے حوالے سے کہا ہے کہ ذکر مولود جائز ہے اگر صحیح روایات سے وہ کیا ہو ثابت ہو لیکن مسئلہ یہ ہے ذکر مولود میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف ہے ہی نہیں سلفیہ حضرات بھی ذکر مولود کو مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کا ذکر وہ تو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے دیا بنانے بھی سیرت کی کتابوں میں ذکر مولود ہمارا اور باقی مکتب فکر کا جو اختلاف ہے وہ ہے یوم مولود یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بارہ ربی الاول وہ دن منانا اس میں اختلاف ہے تو اب جب ذکر مولود میں اختلاف ہی نہیں اس کے بعد یہ کہا جائے بھئی وہ بھی ذکر مولود کو جائز کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں اس لئے اختلاف جب پہلے ہی سے اختلاف تھا ہی نہیں اب اس کو مختلف ہی بتا دینا اور بعد میں کہنا دیکھو وہ بھی اس کے قائل ہے اس کا مطلب یا تو عدم مطالعہ ہے اور یا تو قلت مطالعہ ہے دو ہی سبب ہے یا تو عدم مطالعہ یا تو مبادیات اہل سنت سے نعاشنائی ہے اور شاید جو اصولی اختلافات ہے یا تو وہ پڑے ہی نہیں گئے تب جا کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں ورنہ ان چیزوں پر مناظرے ہو گئے ہیں مسجدیں الگ بنی ہیں اور باقی چیزیں ہوئی ہیں اگر آج کل یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے شاید مطالعہ ہی ناکس ہیں تب جا کے یہ باتیں ہو رہی ہیں ورنہ یہ ساکھ بات ہے مسجدیں الگ ہیں مدارس الگ ہیں باقی چیزیں ہیں ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر مناظرے کیے ہیں تو آج اگر کوئی فرد واحد کہہ رہا ہے تو وہ دراصل اہل سنت و جبات کو نقصام دے رہا ہے چونکہ اس کے تقریر سے کوئی دیو بندی تو ہمارے مذہب کو مسلک کو تو مانے گا نہیں البتہ مکتب فکر دیو بندی کے حوالے سے اس کے دل میں نرمی آئے گی ہے نا یہ ہوگا وہ اس کا قائل ہو جائے گا بھئی ان کا اور ہمارا ہاں چونکہ وہ لوگ جانتے ہیں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے کل جا کے یہ کہا جائے گا بھئی چلو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر پر سو اب اسی طرح دیکھئے مولود قابا وفرہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ان کی بھی یہی بات ہے چونکہ جب سے کشمیر میں اسلام آیا ہے تقریبا کہی سے بھی یہ ثبوت نہیں مر رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مولود قابا منایا ہے چونکہ یہ قول جو ہے نا قول مرجو ہے علماء نے اس کو مرجو اور بعض اسلاف نے اس کو علامت شیعہ بتایا ہے مولود قابا مدانہ نا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے تو شیعت کو خائدہ ہو رہا ہے اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے چونکہ جو ہمارے جوان ہیں ان کا دل مائل بشیعت ہو رہا ہے نا کی اہل تشیعہ کا دل مائل بسنیت ہو رہا ہے کل نے دیکھے اس طرح کی باتیں کرنے سے اہل سنت و جماعت مکتب فکر برینویوں ہی کا نقصان ہے تو ان چیزوں کو اختلاف نہ بتانا دراصل اختلافات کی معلومات میں کمی ہی کہا جائے گا تو اسی لئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رہا نے یہ جعل حق میں لکھا ہے کہ غیر عالم کو بد مذہبوں کی کتابیں بڑھنا جائز نہیں ہے چونکہ اس میں اس پنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور اس میں یہ مادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگرمراہیت کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ کسی غیر عالم نے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھی ہے تو اسی وجہ سے یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں موسیقی بھیکنی